نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت ہے دوستو ایک ہی جھٹکے میں تقریباً تین سو لوگوں کی اگر جان چلی جائے اور ہزار سے زیادہ اسپتال پہنچ جائیں اور ان بے قصور لوگوں کی یہ موت بار سے نہیں بھوکم سے نہیں سسٹم کی گلتی کی وجہ سے ہو اور ایک ایسے سسٹم جس کی دعائی صبح شام موڈی جی دیتے ہیں گودی میڈیا دیتی ہیں اگر اس سسٹم کی وجہ سے ان بے قصور لوگوں کی موت ہو رہی ہو تو پھر کیا موڈی جی کو آگے آ کر ذمہ داری لینی چاہیے اور اگر میں سیدھے طور پر کہوں تمام ساکش کو پرستی ساکش کو ذہن میں رکھ کر بولوں کیا اس پورے معاملے میں جو اڑیسہ میں گھٹنا ہوئی ہے کیا ریل منتری موڈی کے ریل منتری اشونی ویشنو استیفہ دیں گے اب ریل منتری کو استیفہ دینا چاہیے یا وہ ریل منتری استیفہ دیں گے یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج سے تقریباً چوبیس سال پہلے انیس سو نینیانبے میں جب واجپائی سرکار تھی یہی بی جے پی گورنمنٹ تھی یہی آر ایسس تھا اس وقت بھی ایک پھیشن دھرگھٹنا ہوئی تھی ریل دھرگھٹنا ہوئی تھی گیسل ریل دھرگھٹنا اور یہ پسچم بنگال میں ہوئی تھی اور اس میں بھی دو ٹرینے آمنے سامنے سے لڑی تھی اور اس میں تقریباً دو سو پچاسی لوگوں کی جان گئی تھی اور تب اس وقت کے ریل منتری نتش کمار نے وہ کیمرے پر آئے اور کیمرے پر آ کر انہوں نے ذمہ داری لی گئی میں ذمہ دار ہوں نیتک ذمہ داری ان موتوں کی میں لیتا ہوں اور انہوں نے طرح استیفہ دے دیا چوک ہے اور یہ چوک ہی ہے ہم صرف اس کو نہیں کہیں گے یہ آپرادھک نگلیجنس کرمینل نگلیجنس اس لئے اس کو ہم پہلے تو اون کرتے ہیں اس کے رسپانسبلیٹی اور ہم نے ریجگنیشن دی اب دوستو آپ نے دیکھا کہ نتش کمار نے بڑی سافگوئی سے کہا کہ ہاں گلتی ہوئی ہے ہم سے مطلب ان کے سٹاف سے گلتی ہوئی ہے ریلوے سٹاف سے گلتی ہوئی ہے اور ظاہر طور پر سگنل ایرر تھا تب ایک ہی پٹری پر ایک ہی ٹریک پر دو ٹرینیں آگئیں تھیں شاید عوض اسام اور برہم پتری یہ دونوں ٹرینیں آگئیں آمنے سامنے کی ٹکر ہوئی سگنل ایرر تھا بعد میں جانچ میں بھی یہ چیز پتا لگی اور اسی لئے نتش کمار نے کہا کہ اس تیفہ میں نیتک ادھار پر لیتا ہوں کیونکہ یہ پورا کا پورا ایک سسٹم فیلئر ہے سگنل فیلئر نہیں ہے سسٹم فیلئر جس سے دو سو پچاسی لوگوں کی موت ہوئی اور یہی سگنل ایرر پرارمبک رپورٹ میں اڑیسہ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سگنل ایرر ہوا ہے اس کو میں آگے ایکسپلین کروں گا اور یہ جو سگنل ایرر ہوا جہاں ایک پٹری پہ دو ٹرین آگئیں اس کے بعد ایک تیسری ٹرین آئی جو پٹری پہ جو ڈبے بکھ رہے تھے اس سے جا کے لڑ گئی یعنی ایک ساتھ تین ٹرینوں کا ایکسیڈنٹ ہوا اس ٹیکنلوجی کے دور پہ جہاں پر موڈی جی بار بار سرکشہ کبچ کی دعائی دیتے ہیں جہاں موڈی جی ہر بجٹ میں کہتے ہیں کہ میں ریلوے کا آدھنے کی کرون کر رہا ہوں ایسے وقت پر سیم ایرر ہوا جو نائنٹی نائن میں ہوا تھا اسی لئے سوال اٹھتا ہے کیا کوئی ذمہ داری لے گا اس درکھٹنا کے لئے کیا موڈی کچھ بولیں گے یا صرف جانچ ہی کرتے رہیں گے سب سے اہم سوال جو ہمارے ریلوے منتری نے سرکشہ کبچ کی گھوشنا کی تھی ایک ایسا اسٹرومنٹ جو ٹکر ہونے سے بچا ہے جی ہاں ایک لیمٹ پہ یا دی کوئی سامنے آبجیکٹ آتا ہے تو یہ ٹرین رک جاتی ہے تو یہ دی سامنے بالگاڑی تھی تو لوپ لین پہ جانے کے بعد بھی اس کبچ نے کام کیوں نہیں کیا یا اہم سوال یا کبچ ہوتا ہی نہیں اب دوستو ٹائگر اور میں کوشش کریں گے اس پوری گھٹنا کی تہ میں جائیں اس کو ڈیکوڈ کریں بہت آسانی سے آپ کے سامنے تتھیوں کو رکھیں وہ تتھے جو گودی میڈیا چھپا رہی ہے سرکار پردے ڈال رہی ہے تو آپ کو سمجھانے کے ہم کوشش کریں گے آسانی سے لیکن ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ریل دھرگھٹنا ہے کئی ہوئی ہیں اور کئی دھرگھٹنا ہے تو ایسی ہوئی جیسے انیس سو اکیاسی میں بیہار میں تب ایک پیسنجر ٹرین جو ہے وہ ندی میں ڈوب گئی تھی اب لوگ بتاتے ہیں اس کے پیچھے اچانک سے سائیکلون آیا اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ حادثہ ہوا ایسے ہی بہت سے ٹرین حادثے ہوئے جس میں فش پلیٹ نکال دی گئی یا کوئی سیبوٹاج کیا گیا کہیں ٹرر اٹیک کہہ لیجئے یا اس کو نقسل حملہ کہہ لیجئے لیکن یہ جو گھٹنا ہے جو اڑیسہ کی جو گھٹنا ہے جس کو میں نے انیس سو نینیانبے کی گھٹنا سے اس کی طلعہ کری یہ ایک سسٹیماٹک فیلیر ہے جہاں پر آپ کی جو مشینری ہے آپ کا جو سسٹم ہے وہ فیل کر رہا ہے اور یہ ایک جو یومن ایرر ہے اور جو کل کی گھٹنا میں دو بار ہوا ایک نہیں دو بار اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر اس گلتی کو آپ نے سمجھا تو بھونڈی کا سسٹم اور اس کی خامیاں بھی آپ کو سمجھ میں آئیں گے اب دوستو کل کی جو گھٹنا ہوئی ہے اس میں ایک نہیں دو دو یومن ایررز ہوئی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں سٹاف کے لیول پر جو گلتی ہے ایک نہیں ہے دو دو بار گلتی ہوئی اور بڑی چوکانے والی گلتی اور آج میں نے کوشش کری ریلوے بورٹ کے کچھ ادھکاریوں سے بات کرنے کی میں نے کوشش کری کچھ پورو ادھکاریوں سے بات کرنے کی میری بات چیت بھی ہوئی انہوں نے بہت کچھ بتایا ابھی شیئر بھی کیا جو میں آپ سے ساجہ کروں گا لیکن وہ کیمرے پر آنے کو تیار نہیں کوئی بھی ایکسپرٹ کیمرے پر آنے کو تیار نہیں یہ ہے موڈی جی کا ڈر بہ کہ کوئی آنا نہیں چاہتا بولنا نہیں چاہتا برحال جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کل کی جو گھٹنا تھی اس میں کورو منڈل ایکسپریس جو ہاولہ سے چنائی جا رہی تھی اس کو پہلے مین لائن پر گرین سگنل دیا گیا اس کے بعد سگنل ویڈراؤ کر لیا گیا اور اس کے بعد گاڑی جو ہے اگر سے لوپ لائن کی طرف مڑ گئی اب یہ لوپ لائن کی طرف مین لائن سے کیوں مڑی میں اسی کو سمجھانا چاہتا ہوں اگر آپ یہ گرافکس دیکھیں اور اس گرافکس میں آپ دیکھیں گے کہ جو اپ لائن ہے جو سیدھی لائن جاری یعنی جو آگے سٹیشن ہے اس پر رکنا نہیں تھا کورو منڈل ایکسپریس کو سیدھے جانا تھا گرین سگنل اس کو دیا گیا اور گرین سگنل جب دیا گیا تو ڈرائیور نے اس ٹرین کو سیدھے بڑھایا لیکن اچانک وہاں پر لوپ لائن تھی اور وہ گاڑی مین لائن پر نہ جا کے لوپ لائن کی طرف سے دے گئی اب یہ جو لوپ لائن کی طرف گئی کہ سگنل مین لائن کا ہے اور گاڑی ڈائیورٹ ہو رہی ہے لوپ لائن یہ جو ایک ایرر ہے یہ ایرر واقعی ابھی تک ایکسپرٹس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ایرر ہوا کیوں جبکہ آج کی تاریخ میں بہت کچھ سگنلنگ آٹومیشن ہے آٹومیٹڈ ہے یہ گلتی کیسے ہوئی کہ یہ ٹرین جس کو سیدھا جانا تھا سپیڈ میں جا رہی تھی اچانک یہ لوپ لائن کی طرف کیسے مڑی جہاں پہلے سے ایک مالگاڑی کھڑی ہوئی تھی اور اتنی ویلو سٹی تھی اتنی سپیڈ تھی کہ یہ پوری کی پوری ٹرین انجن جو ہے وہ مالگاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور جب مالگاڑی پہ چڑھا تو اس کی بوگیاں جو ہیں وہ سامنے والی جو ٹریک ہے اس پر بکھر گئی اور اتفاق دیکھ لیجئے درباق دیکھ لیجئے بھی کسی کا دھیان نہیں گیا اور یہ جو لوپ لائن میں آئی اس پر بھی کسی کا دھیان نہیں گیا اب دوستو جو سب سے بڑا کیچ ہے جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہی ہے کہ پہلے ٹرین کو کورومنڈل ایکسپریس کو مین لائن پہ آگے بڑھنے کی گرین سگنل دیا جاتا ہے پھر وہ سگنل ویڈراؤ ہو جاتا ہے اور پھر دوسری گلتی یہ ہوتی ہے کہ اس کو لوپ لائن کی طرف ڈیورٹ کر دیتے ہیں جائے سیدھے جانے کے لوپ لائن کی طرف ڈیورٹ کرتے ہیں اور سامنے ایک مالگاڑی کھڑی رہتی ہے اور اس کے بعد ایک دوسری بڑی درگھٹنا ہوتی ہے کہ سامنے سے داؤن لائن سے جو دوسری ٹرین آ رہی ہے جو بینگلورج اس کو جانا تھا وہ سیدھے لڑتی ہے ان ڈبوں سے جو پہلے ایکسیڈنٹ کے بعد پٹری پر آ گئے تھے اب یہ ایک مین میڈ ڈیزاسٹر ایک سسٹیمیٹک فیلیر ہے ایک بہت بڑی گلتی ہے چوک ہے لاپروہی کہہ لیجے جو کہہ لیجے جس میں تین سو سے زیادہ لوگ تقریبا وہ بینٹ چڑ گئے ان کی بلی لیلی اور میں تو عشورس یہی کامنا کروں گا کہ جو سنکھیا ہے اتنی ہی رہے آگے نہ بڑے لیکن جو سنکیت مل رہے ہیں کئی لوگ ابھی بھی آئی سیو میں بھرتی ہیں ان کی حالت بہت ہی چنتہ جنہک ہے ریل منترالے کہاں تک ذمہ دار ہے اور موڈی جی جس عشوری کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ سپرسٹار ہیں یہ ٹیکنو کریٹ ہیں یہ ونڈر بوائے ہیں یہ آئی ٹی کے بھی ایکسپرٹ ہیں یہ بیوروکریسی کو بھی جانتے ہیں یہ سسٹم کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں ان کی کتنی گلتی ہے اور کہیں نہ کہیں موڈی کے ان کو عشورے دے رہے ہیں حالانکہ موڈی جی نے کہا ہے کہ ہم سخت کاروائی کریں گے اگر کہیں نہ کہیں گلتی پکڑ میں آتی ہے بہرالہ پورے معاملے کی تہہ میں جانا بہت ضروری ہے یہ ایک ایسی گھٹنا ہے جس کا امپیکٹ آنے والے سمیم بہت ہوگا خاص کر موڈی کی گورننس پر ایک بہت بڑا کوئیسچن مار کی گھٹنا لگائے گی اس کی تہہ میں جانا ضروری ہے اور اسی لئے چلتے ہیں ٹائگر کے پاس ٹائگر میرا پہلا سوال آپ سے یہ کہ آپ کی صبح سے کئی ریل ادھکاریوں سے باتچیت ہو رہی ہے یہ صحیح بات ہے کہ ریل ادھکاری در کے مارے کیمرے پر نہیں آ رہے ہیں لیکن ان سے آپ کی بات ہوئی جو ریٹائرڈ ہیں جو سرونگ ہیں آپ کی اوڈیسا میں بھی باتچیت ہوئی ہے یہ جو گھٹنا ہے اتنی بھیشن گھٹنا مجھے لگتا ہے اس صدی کی سب سے بڑی ریل درو گھٹنا میں کہوں گا اور جس میں مجھے لگتا ہے کہ مردکوں کی سنخیہ ہو سکتا ہے تین سو پار ہو جائے ایک دو دن میں کیونکہ بہت سے سیریسٹری انجرڈ ابھی پیسنجرز ہیں جو اسپطال میں آئی سی یو میں بھرتی ہیں یہ جو گھٹنا ہے اس کی ذمہ داری سرکار کی کتنی ہے کیا یہ ایک یومن ایرر ہے کیا کسی سٹاف کی گلتی ہوئی ہے اور ایک نہیں دو دو ایکسیڈنٹ ہوئے پہلے جو ہے کورومنڈل ایکسپریس جو ہے وہ ٹرین مالگاڑی سے بھیڑی اور اس کے بعد جو دوسری سوپر فاسٹ ٹرین تھی بینگلور باگی وہ بھیڑی اس کے بعد تو دو دو گلتیاں ہوئی ہیں اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ تین ٹرینوں کا ایکسیڈنٹ ہم نے اپنے لائف ٹائم میں دیکھا ہو یا سنا ہو یا ریپورٹ کیا ہو تو یہ ایک بڑی گھٹنا ہے اس میں آپ کو اس کے پیچھے یومن ایرر لاپرواہی ایرسپانسیبیلٹی کہیں نہ کہیں کوتاہی کیا لگتا ہے آپ میں اس کا پورا جو ٹھکرا ہے میں ریلوے منترالائی پر پھوڑنا چاہوں گا ہیومن ایرر تو ہے لیکن وہ ہیومن ایرر کیوں ہے اس کے پیچھے بھی آپ کو جانا ہوگا اب بیبین ایکسیڈنٹس کے بعد جو ریپورٹ سبمیٹ ہوئی ہیں اس ریپورٹ کی کچھ ریپورٹ کی کافیز آپ کے پاس بھی ہے کچھ ریپورٹ میں بھی دیکھنا ہوں کہ آپ کو پتا ہے اس درگھٹنا پر کتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ جو درگھٹنا جیس ٹیشن پر ہوئی اس ٹیشن سے جو دوسری ٹرین پاس ہو رہی تھی وہ ساڑھے تین گھنٹے پہلے ہی پاس ہو جانے چاہیی تھی وہ ٹرین لیٹ ہو گئی دوسری بات آؤٹر میں دو لپ لائن تھی دو مین لائن تھی جی مین لائن سے ٹرین آتی ہے دھردھر آتے ہوئے اور جب آتی ہے کورہ مانڈل ایکسپریس تو اس کو گرین سیگنل دیا جاتا ہے اس کے بعد سیگنل ویڈرہ کیا جاتا ہے اور اس کو لپ لائن پہ دالا جاتا ہے وہ لپ لائن پہ چلی جاتی ہے لپ لائن پہ آلڑی ایک مال گاڑی کھڑی ہے وہ اتنے سپیرٹ سے لپ لائن سے جاتی ہے کیونکہ وہاں اس کا سٹاپیج نہیں ہے اس لیے وہ اپنے سپیرٹ سے وہ سٹیشن پاس کر رہی ہے اور جب لپ لائن پہ دلی تو لپ لائن پہ جو مال گاڑی کھڑی تھی اس پہ یہ جو پیسے سے جا کے یہ ٹیم نے جو ڈک کر ماری وہ اتنی بھائیہ وہاں تھی کی کورہ مانڈل ایکسپریس کا انجن مال گاڑی کے ڈببوں کی اوپر ہم نے تصویریں دیکھی اس میں بائی ڈیپورٹ جو دوسریے ٹرین آ رہی تھی کیونکہ یہ جب چڑ گئی دوسرے ٹرین پہ تو اس کے ڈببے ڈیرےل ہو گئے اس کے ڈببے جب ڈیرےل ہو گئے تو جو ساتھ میں جو ٹرین جا رہی تھی اس پہ ڈیرےل ہوئے اس کے تین ڈببے ڈیرےل ہوئے یہ درگھٹنا اسی ہے سب سے پہلے پورانی درگھٹنا ایک دو جار بائیس کی ہے جس میں ریپورٹ میں آیا ہے کہ یہ سگنلین سسٹم فالٹی ہے یا شہد وہ کرناٹک میں کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جی 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 دوسری بات سب سے اہم سوال جو ہمارے ریلویہ منتری نے ایک سرکسہ کبچ کی گھوشنا کی تھی ایک ایسا انسٹرومنٹ جو ٹکر ہونے سے بچا ہے جی ہاں ایک لیمٹ پہ یا دی کوئی سامنے آبجیکٹ آتا ہے تو یہ ٹرین روک جاتی ہے تو یہ دی سامنے بالگاڑی تھی تو لوپ لین پہ جانے کے بعد آج بھی اس کبچ نے کام کیوں نہیں کیا یا ہون سوال یا کبچ ہوتا ہی نہیں دوسرا سوال کیا ہمارے ریلویہ کے پاس پریابت مین پاور ہے اس دیش میں آرمی کے بعد سب سے بڑا ایمپلائر ریلویہ ہوا کرتا تھا آج ریلویہ میں اتنا ہیومن شارٹیج ہے کی ریلویہ بورٹ کے پاس ایک ریپورٹ آئی وہ کہتی ہے کہ جو لوکو پائلٹس ہیں جو ہمارے ٹرین کے پائلٹس ہیں ان میں اتنی کمی آگئی ہے نمبر میں کہ ایک ایک پائلٹ بارا بارا گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی کرتا ہے جو سب سے زیادہ گھاتک ہے ٹیگر یہاں ایک چیز کہنا چاہوں گا آپ سے پردھان منتری نریند موڈی نے کل رات ریل منتری کو روانہ کیا رات میں ہی ریل منتری پہنچ گئے وہاں پر سائٹ پر آج پردھان منتری موڈی جی بھی وہاں پر پہنچ گئے تو موڈی بھک تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سب دیکھیں موڈی اور کیا کریں خود پہنچ گئے پردھان منتری ریل منتری کو رات میں ہی بھیج دیا تو کیا جان دے دیں گے موڈی جی جتنا ہو سکتا اتا کر رہے ہیں نہیں موڈی جی جان نہیں دیں گے موڈی جی جان لے ہی سکتے ہیں وہ کسانوں کی جان لے سکتے ہیں وہ کھلاڑیوں کو کرنے کے لئے پروجود کر سکتے ہیں وہ ہمارے جوانوں کی بلی چڑھ سکتی ہیں پلوامہ میں چائنا کے بارڈر پہ ہماری جوانوں کی بلی چڑھ سکتی ہیں ریلوے میں پیسنڈر کی بلی چڑھ سکتی ہیں لالبادر شاستری کا نام لیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں لوگ لالبادر شاستری کی ایمانداری کے قسمیں کھاتے ہیں یہ لوگ کانگریس پہ عاروپ لگاتے ہیں کہ لالبادر شاستری کے ساتھ ہمیشہ انیائیں کیا کانگریس میں اسی لالبادر شاستری کی ہمت دیکھئے گا چیننائی میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انہوں نے استیفہ دیا اور جوان لال نیرو نے وہ استیفہ اس لئے سفکار کیا بولے شاستری جی مجھے آپ کو جانے دینے کی اچھا نہیں ہو رہے لیکن آنے والے پیڑی کے لیے میں ایک رول موڈل آپ کے روپ میں پرستوط کرنا چاہتا ہوں یہ ریلوے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ریلوے منتری اس دیش کا استیفہ دیتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میں کیپٹن آب دشیپ ہوں مجھے میری ریسپونسیبیلٹی ہے میں دوسرے پر ڈھول نہیں سکتا یہ ہمارے یہ کیپٹن آب دشیپ جو ہے یہ سب سے پہلے جہاں ڈوبنے پہ ناو میں بیٹھ کے بھاگنے والوں میں شیپ کے ساتھ سمادھی لینے والی وہ پیڑی نہیں ہے کھتم ہو گئے وہ صرف ان کا بول بچن بڑا ہے آج ریلوے منتری کو استیفہ دینا چاہیے تھا بھاچپا کی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ استیفہ مانگ کے کوئی ریل منتری کی وجہ سے تو ہوا نہیں تو بھئی حادثہ ہے اب عشور کو یہ حادثہ منجور ساتھ ہو گیا تو استیفہ دیکھ کے راجنیت نہ کریں جو وپکش ہے تو یہ یہ کس عدھکار سے کیجریوال سے استیفہ مانگ رہے ہیں یعنی ان کے دو منتری جیل میں تو کسی صاحب سے استیفہ مانگ رہے ہیں مہاراستہ پہ ممبئی پہ جب حملہ ہو گیا تھا تو وہاں کے گرہ منتری کا استیفہ کیوں مانگ رہے تھے ممبئی میں بلاسٹ ہو گیا جب دلی میں بلاسٹ ہو گیا تو شیوراج پاڈل کا استیفہ کیوں مانگ رہا گورنر کا کومن ویلت میں گھوٹالا ہوا تو منتریوں کی استیفہ کیوں مانگنے لگے جب آپ استیفہ مانگتے ہو تو منتری کرتا ہے اور جب آپ سے استیفہ مانگا جاتا ہے تو بلتے ہیں منتری کی کیا گلتی منتری کی یہ گلتی ہے کہ وہ بہت ہی کمزور سہنہ پتی ہے منتری کی یہ گلتی ہے کہ وہ اپنے منترالے کو سمال نہیں پا رہا ہے منتری کی یہ گلتی ہے کہ اس کی منترالے پہ کساوٹ ہی نہیں منتری کی یہ گلتی ہے کہ ابھی بھاوک ہونے کے ناتے سب سے پہلے یدی کوئی اچیومنٹ ہے مجھے بتائیے وندے بھارت چلتے ہیں تو کیا نردر موڈی سکرو نٹ بول لگانے گئے تھے کیا ٹرین میں یا اس کا ڈیزائن موڈی جی نے بنایا تھا رات کو اٹھ کے یہ میں نے ڈیزائن بنایا وندے بھارت لے لو لیکن وندے بھارت کا کریڈٹ تو آپ لیتے ہو سرجکا سٹرائک میں کیا موڈی جی گئے تھے کیا ٹرین اڑھا نے بم ڈال نے سرجکا سٹرائک کا تو کریڈٹ آپ لیتے ہو اس دیش کا کسان جی جان لگا کے اناج ہگاتا ہے تب جا کے ایک ایسی کروڑ لوگوں کو آپ اناج دیتے ہو کوئی گھر کی کھیتی چا نہیں دیتے کریڈٹ لیتے ہو کہ میں ایک ایسی کروڑ لوگوں کو میں اناج دے رہا ہوں تو کیا حل نرد موڈی جی چلا رہے تھے کیا جب آپ کریڈٹ لیتے ہو تو اس بات کا بھی آپ کو جمعیداری لینی ہوگی یعنی کوئی حادثہ ہوتا ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر پردان منتری موڈی ہر تیسرے دن بندے بھارت کا وہ ہری جھنڈی دکھاتے ہیں اسٹیشن ماسٹر کی بھومکہ میں آ جاتے ہیں ڈی آر ایم کی بھومکہ میں آ جاتے ہیں اگر موڈی بھارت ہر بندے بھارت ایکسپریس inaugurate کرنے کے لیے اس کا اوڈھاٹن کرنے کے لیے ہری جھنڈی دکھا سکتے ہیں تو جب لوگ مر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی لینی چاہیے ہو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں دیش میں کی پردان منتری بھی ریلوے کو ہری جھنڈی دکھاتے ہیں یہ تو لوکل ایم ایم پی کا کام تھا کئی جگہ تو وہ بھی آویلیبل نہیں ہوتے تھے تو جھوڈال مینجری لگا دیتا تھا ہری جھنڈی دکھا دیتا تھا 75 ٹرینیں آپ کو بنانی ہے آپ نے 18 ٹرینیں لانچ کی اب یہ آگسٹ آپ نے کہا تھا 15 آگسٹ 1922 کو تو وہ 2022 کو 75 سال میں 75 ٹرینیں دوں گا اب یہ ستھیتی ہو گئی ہے تیروپتی میں ٹرین لانچ کرنے کے لیے بھیلاسپور ناکور کی ٹرین وہاں بھیج دی ادھر کی ٹرین ادھر ادھر کی ٹرین ادھر ایک سو ساٹھ کلومیٹر بھولتے ہیں چو ساٹھ کلومیٹر سے اوپر چلتی نہیں ہے ٹرین اگر اگر میں کتنی جلدی کس بات کی یہ ایونٹ والی سرکار ہو گئی ہے دیپک جی ان کو صرف ایونٹ چاہیے اور یہ جو لوگ گئے ہیں آج جن کے برتی ہوئی ہے وہ بھی ان کے لیے ایونٹ ہے پردان منتری گئے تو بڑی بات ہو گئی شرم آنے چاہیے پردان منتری کو جی ان کے ہوتے ہوئے یہ ہاتھ سے ہو رہے ہیں انتین سوال سمیہ بھی ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو گھٹنا ہے اس صدی کی اب تک کی مطلب جو پچھلے 23 سال جو نئی سہسترابدی ہے اس کی سب سے بڑی گھٹنا ہے اس کو مانا جا رہا ہے اور یہ نہیں گلوبل ہی مانا جا رہا ہے دنیا میں اتنی بڑی گھٹنا نہیں ہوں پچھلے 22 سال میں اس کا کیا impact موڈی کی گورننس پر پڑے گا موڈی جس وقت اپنے نو سال سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہر منترالے کے منتری کو کہا گیا ہے کہ آپ ایک بڑے event کریے اس نو سال کی کامیابی پر یہ جو ایک حادثہ ہے یہ جو human error سامنے آ رہا ہے جس میں man made mistakes سامنے آ رہی ہے یہ گھٹنا موڈی کے آنے والے سمیں میں ان کی گورننس پر یہ کتنا اثر ڈالے گی ایسی اثر کے گھٹنا ہیں دیپا جی 2014 سالے کے آج تک جو اس دیش میں ہوئی ہے میں مانتا ہوں کہ جیسے جیسے ہی science technology آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے ہاتھ سے کم ہو جانے چاہیے اور جیسے ہاتھ سے کم ہو جاتے ہیں دو لوگوں کی موت بھی اس دیش کو جنجور دیتی ہے لیکن ہمارے یہاں موت کا کوئی حساب نہیں 700 کسان مرتے ہیں مرنے دیجئے پلواما میں لوگ مرتے ہیں مرنے دیجئے چائنا بورڈر پہ لوگ مرتے ہیں مرنے دیجئے ہم نے ان کو 45 مارے اس لیے ہم زیادہ خوش ہے ہمارے 28 مرے اس کا ہمارے پاس حساب نہیں یعنی اس منسکتہ کی سرکار ہو جو account رکھتی ہو تمہاری اتنے اور میرے اتنے اس سرکار سے کیا پر شکری جاتی ہے یہ 2014 سے صرف ایوینٹ بنا رہے ہیں 2024 میں جنتہ ایوینٹ بنائیں گے اور جنتہ کے ایوینٹ میں یہ ہسیں گے یہ آئی سیو میں ہوں گے راج کی ادرشتی سے بول رہا ہوں گے شاہلیلیک روپ سے نہیں راج کی ادرشتی روپ سے ہی آئی سیو میں ہوں گے اور جنتہ ان کے اوپر بولے گی کہ ہم تم کو دو لاکھ روپے دیتے ہیں گھر بیٹھئے ٹائگر آج آ پائے اور اپنے روشنی ڈالی اور خاص کر ایک بات پھر سے جو اس بھیشن درکھٹنا میں جن لوگوں نے اپنے پریوار جنروں کو سداشتیوں کو پھویا ہے اور ان کے لئے شدھاندی ہمارے آپ کے اور ہمارے درشتوں کی طرف سے اور جو گھائل ہوئے ہیں ہماری روپ سے ہم لوگ چاہیں گے ہماری شکاہ میں کی جلدی ریکبر کریں جلدی سوست ہو اور ہماری کوشش یہ ہی رہے گی کہ جو فگر ہے وہ زیادہ بڑے کیونکہ ہر جان کی قیمت ہے امیر گریب کی بات نہیں ہے ہر یاتری جو اس میں ٹرین میں تھا وہ ہمارا ہندوستان کا ناگرک ہے اور ہم یہ بھی امید کریں گے کہ نریندر موڈی بہت نشپکشتہ کے ساتھ بہت تٹست ہو کے ایک اس میں جانچ کرائے اور وہ جانچ بریج بھوشن جیسی جانچ نہیں ہونی چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے اگر ریلوے کی گلتی ہے منترالے کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے ریلوے کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے جس کی ویسے گلتی ہے تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے ورنہ ہم اور ٹائگر تو آئیں کر اس کو دیکھنے کے لیے دیپک بھوشنے صرف ایک 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 منت سوال گلتی سامنے آنے کا نہیں ہے گلتیاں لگاتار سامنے آ رہی ہیں اس پر ایکشن نہیں ہوتا جو سگنل فالٹ کی ریپورٹ آپ کے پاس ہے اور میرے پاس بھی ہے وہ تو دوہزار بائیس کے سٹارٹنگ میں فروری میں ریپورٹ آ چکی تھی دوہزار بائیس فروری سے لے کے دوہزار جون دوہزار بائیس تیہیس تک اس ایک سوال سال میں کیا کیا اولموچ دو سال کیا کیا سرکار یعنی پھر وہی ریپیٹ ہوتی ہے ماملا جی یہ تو پھر بے نامی ہوئے تو یہ کھانا پورتی ہو گئی یہ کھانا پورتی سرکار ہے جی ٹیگر آپ آئے اس پروگرام میں آپ نے سمیہ نکالا آج کے دن بہت بہت شکریہ ہوگا